اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم کاشانہ بصیرت کے تمام معزز و محترم احباب کی خدمت میں سیدہ نزہت عباس کا سلام عقیدت ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں غدیر قرآن حدیث اور عدب میں کتاب کا نام ہے جو تعلیف ہے جناب حضرت علامہ عبدالحسین امینی ان نجفی کی سبیل پبلکیشن سے پبلش ہوئی ہے اس کا ترجمہ اور تلخیص عدیب اصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری نے کیا ہے ابھی تک ہم اس کے تین سو چودہ صفحے آپ کے سماعتوں کی نظر کر چکے ہیں آج صفحہ نمبر تین سو پندرہ پر ہیں جو فضائل عثمان کے لافو گزاف کے ہیڈنگ سے شروع ہو رہا ہے فضائل کی بحث شروع کرنے سے قبل ضروری ہے کہ خلیفہ کے علم اقلاقی حالات اور پرہیزگاری اور ایمان کا تجزیہ کر لیا جائے نمبر ایک چھ ماہ کا بچہ پیدا کرنے والی کے متعلق فیصلہ حفاظ بن بہبا بن عبداللہ جبنی کی روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے قبیلہ جبینہ کی عورت سے شادی کی اس نے چھ ماہ میں پورا بچہ پیدا کیا شوہر نے اس معاملے کو عثمان کے سامنے پیش کیا عثمان نے عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا جب حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے عثمان سے کہا یہ تم نے کیا کیا اس عورت نے کوئی جرم نہیں کیا خدا کا ارشاد ہے کہ بچے کے حمل اور دودھ بڑھائی کی مدت تیس مہینے ہے حوالہ نمبر ایک سور احقاف آیت نمبر پندرہ اور پھر فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال تک دودھ پلائیں اس طرح دودھ پلانے کی مدت تو چوبیس مدت چوبیس ماہ ہوتی ہے اور حمل کی مدت چھ ماہ بچ جاتی ہے عثمان نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم یہ بات میری سمجھ میں نہ آسکی تھی عثمان نے حکم دیا کہ عورت کو سنگسار نہ کیا جائے لیکن اسے سنگسار کیا جا چکا تھا اس عورت نے خود بھی اپنی روتی ہوئی بہن سے کہا تھا میری بہن گریہ نہ کرو کیونکہ مجھے میرے شوہر کے علاوہ کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہے پھر جب وہ بچہ جوان ہوا تو اس کی پشت دیکھ کر شوہر نے اقرار کیا کہ یہ ہر لحاظ سے مجھ سے مشابہ ہے راوی کا بیان ہے کہ پھر اس عورت کا شوہر ایسا بیمار پڑا کہ بستر پر اس کا اوزو کٹ کٹ کر گرتا تھا حوالہ نمبر ایک المعتاہ جل نمبر ٹو صفہ نمبر ایٹ ٹو فائیو حدیث نمبر ایلیون سننے بے حقی جل نمبر سیون صفہ نمبر فور فور ٹو تفسیر ابن کسیر جل نمبر فور صفہ نمبر ون فائیو ایٹ تیسیر الوصول جل نمبر ٹو صفہ نمبر ایلیون امدت القاری جل نمبر ٹوئنٹی ون صفہ نمبر ایٹین دور منشور جل نمبر سیون صفہ نمبر فور فور ون تفسرہ ای امینی ہیڈنگ ہے حیرت ہے کہ خلیفہ جی کو قرآن کا واضح علم بھی نہ تھا جبکہ احکام و قضایہ میں اس کے علم کی قدم قدم پر ضرورت پیش آتی ہے معلوم نہیں تھا تو کسی صحابی سے پوچھ لیتے اگر انہیں یہ دونوں آیتیں معلوم نہیں تھیں تو پھر انہوں نے فیصلہ کس بنیاد پر کیا تھا کیا قرآن کی روشنی میں تو وہ آیت کہاں ہے حدیث پر تو اس کی روایت کس نے کی یا قیاس پر تو پھر رائے کی بنیاد کیا تھی اگر محض جاہلانہ فیصلہ تھا تو شاباش ہے مفتی جی نمبر دو عثمان سفر میں قصر نماز نہیں پڑھتے تھے بخاری و مسلم وغیرہ میں عبداللہ بن عمر کا بیان نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینہ میں نماز دو رکعت پڑھتے تھے ابو بکر و عمر نے بھی اسی طرح پڑھا عثمان اپنے ابتدائی زمانے میں دو ہی رکعت پڑھتے تھے پھر وہ چار رکعت پڑھنے لگے حوالہ نمبر ٹو سعی بخاری جل نمبر ٹو سفا نمبر ون ففٹی فور جل نمبر ٹو سفا نمبر فائیو نائنٹی سیکس حاشیہ ون فائیو سیون ٹو حدیث ون فائیو سیون ٹو سہی مسلم جل نمبر ٹو سفا نمبر ٹو سکسٹی جل نمبر ٹو سفا نمبر ون فور ٹو حدیث نمبر سیون ٹین کتاب السلاح مسافر مسنا دے احمد جل نمبر ٹو سفا نمبر ون فورٹی ایٹ جل نمبر ٹو سفا نمبر ٹری ون نائن حدیث نمبر سکس ٹری ون سکس سننے بے حقی جل نمبر 3 صفحہ نمبر 126 ابن حضم نے المحلی میں لکھا ہے کہ ابن عمر نماز پڑھاتے تھے تو چار رکعت پڑھتے تھے پھر گھر آ کر وہی نماز دو رکعت پڑھتے حوالہ نمبر 3 المحلی جل نمبر 4 صفحہ نمبر 270 چنانچہ اروہ اور آنس کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینہ میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے ابو بکر و عمر بھی عمر بھی دو رکعت پڑھتے تھے عثمان بھی ابتدائی زمانہ خلافت میں دو ہی رکعت پڑھتے تھے پھر پوری پڑھنے لگے حوالہ نمبر 4 المحلی جل نمبر 1 صفحہ نمبر 282 جل نمبر 1 صفحہ نمبر 402 حدیث 201 مسند احمد ابو دعود و سننے کبرا میں بھی عبد الرحمان یزید اور انس سے یہی مربی ہے حوالہ نمبر 5 مسند احمد جل نمبر 1 صفحہ نمبر 378 جل نمبر 3 صفحہ نمبر 145 جل نمبر 1 صفحہ نمبر 625 حدیث نمبر 3582 جل نمبر 3 صفحہ نمبر 611 حدیث نمبر 102 12069 سننے ابی دعود جل نمبر 1 صفحہ نمبر 308 جل نمبر 2 صفحہ نمبر 199 حدیث نمبر 1960 سننے نسائی جل نمبر 3 صفحہ نمبر 120 جل نمبر 1 صفحہ نمبر 586 حدیث نمبر 10951907 اب ہم آگے پیج نمبر 317 پر بے حقینے سننے کبرہ میں حمید کا بیان نقل کیا ہے کہ عثمان نے منا میں چار رکت نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا کہ لوگوں سنت تو وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور عمر اور ابو بکر کی ہے لیکن اس سال ایک خاص واقعہ ہو گیا اس لئے میں نے اندیشہ کیا کہ شاید قصر نماز پڑھنا ہمیشہ کا طریقہ بن جائے ابو دعود میں ہے کہ عثمان نے زیادہ عربوں کی قصرت دے کر چار رکتی نماز پڑھائی حوالہ نمبر ایک سننے ابھی دعود جل نمبر ایک سفہ نمبر 308 جل نمبر 2 سفہ نمبر 199 حدیث نمبر 1964 سننے بے حقی جل نمبر 3 سفہ نمبر 144 تیسرال وصول جل نمبر 2 سفہ نمبر 286 جل نمبر 2 سفہ نمبر 343 نیلل اوطار جل نمبر 2 سفہ نمبر 260 جل نمبر 3 سفہ نمبر 241 ابن حضام المحلی میں لکھتے ہیں کہ سفیان بن آئینہ کا بیان ہے کہ عثمان مینہ میں بہت غمگین تھے لوگ علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہو اس طرح نماز پڑھاؤں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے یعنی دو رکتیں لوگوں نے کہا نہیں جس طرح عثمان چار رکت پڑھاتے ہیں ویسی ہی پڑھائیے حضرت علی علیہ السلام نے انکار کیا حوالہ نمبر دو ہے زیل سنانے بے حقی ابن ترکمانی جل نمبر 3 سفہ نمبر 144 مسند احمد حوالہ نمبر 3 مسند احمد جل نمبر 2 سفہ نمبر 44 جل نمبر 2 سفہ نمبر 137 حدیث نمبر 5021 مسند احمد میں عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ دو رکت نماز پڑھی لیکن پھر عثمان کے خلافت پانے کے بعد چھ سال بعد سے چار رکت نماز پڑھانی شروع کر دی سنانے کبرہ میں بسند ابی نظرہ مروی ہے کہ ایک شخص نے عمران بن حسین سے پوچھا تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی بتائی کہ دو رکت نماز پڑھتے تھے کنزل عمال میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ہی رکت پڑھائی حوالہ نمبر چار کنزل عمال جل نمبر فور صفہ نمبر ٹو فورٹی جل نمبر ایٹ صفہ نمبر ٹو تھری ایٹ حدیث نمبر ٹو ٹو سیون ٹو زیرو مسند احمد میں ہے کہ ماویہ نے حج کیا تو مینہ میں دو رکت پڑھائی لوگوں نے کہا کہ تم نے اپنے چچیرے بھائی کی مخالفت کی وہ پوری نماز پڑھاتے تھے مروان اور عمرو بن عثمان پیش پیش تھے عباد نے بھی کہا کہ عثمان حج کے لئے آتے تھے تو زہر و عصر اور عشاء چار رکت پڑھاتے تھے جب مینہ اور عرفات میں جاتے تو قصر پڑھتے حج کے بعد مینہ میں ٹھہرتے تو چار رکت پڑھتے تھے حوالہ نمبر پانچ فتح الباری جل نمبر ٹو 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 جل نمبر ٹھری جل نمبر ٹو فورٹی ون اور ٹو فورٹی اب ہم آگئے پیج نمبر ٹری ایٹین پر تاریخ تبری میں ہے کہ سن انتیس حجری میں عثمان حج کے لئے آئے تو مینہ میں خیمہ لگایا یہ مینہ میں پہلی بار خیمہ لگایا گیا تھا اور نماز قصر پڑھی واقع دین ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ سب سے پہلی عثمان پر تنقید اس وقت ہوئی جب خلافت کے چھٹے سال انہوں نے مینہ میں پوری نماز پڑھی اکثر اصحاب نے ملامت کی حضرت علی علیہ السلام نے بھی کہا کہ بخدا نہ کوئی حادثہ رونما ہوا نہ کوئی ترک شریعت کی دلیل ہے عمرو ابو بکر نے بھی سیرت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قصر نماز پڑھی اب تم نے کیوں مکمل نماز پڑھی عثمان نے کہا یہ میری اپنی رائے تھی حوالہ نمبر ایک تاریخ تبری جل نمبر فور سفا نمبر ٹو سکسٹی سیون حوادث سن انتیس حجری عثمان کی اس حرکت پر عبد الرحمن بن عوف نے بھی تنقید کی عبد الرحمن نے وہاں قصر نماز پڑھی پھر عثمان سے آ کر کہا کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں قصر نماز نہیں پڑھی کہا ہاں پوچھا کیا ابو بکر و عمر نے اور تم نے بھی ابتدائی زمانے میں قصر نماز نہیں پڑھی کہا ہاں لیکن اے ابو محمد میری بات سنو کچھ یمن کے لوگوں نے اور کچھ تلخ مزاج عربوں نے مجھ پر تنقید کی کہ جو شخص دس دن کسی شہر میں قیام کرے تو اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے اور یہ خلیفہ عثمان قصر نماز پڑھتے ہیں پھر یہ کہ میری بیوی مکہ کی ہے یہاں میں شاد میں نے شادی کی ہے تائف میں میری جائداد بھی ہے اسے دیکھنے جاؤں گا پھر عید الزہا کی چودہ کو یہاں آ کر ٹھہروں گا عبد الرحمن نے کہا تمہارا سبھی عذر محمل ہے اس لئے تم نے کہا کہ میں نے یہاں شادی کی ہے اور تمہاری بیوی مدینے میں ہے چاہے وہاں رکھو چاہے یہاں رکھو وہ بہرحال تمہاری زوجہ ہے تم کہتے ہو کہ تائف میں جائداد ہے وہاں کا تین دن کا سفر ہے پھر یہ کہ تم تائف کے باشندے بھی نہیں ہو لوگ جو تنقید کر رہے ہیں ان کے لئے نہیں سوچنا چاہیے کہ رسول خدا ابو بکر و عمر نے بھی ایسا ہی کیا تھا وہاں سے عبد الرحمن نے نکل کر ابن مسعود سے ملاقات کی اور اس موضوع پر بات کی اور مشورہ دیا کہ آپ سنت رسول پر عمل کیجئے ابن مسعود نے کہا اس کی مخالفت سے فتنے کا اندیشہ ہے انہوں نے چار رکھت پڑھی تو میں نے بھی پڑھی عبد الرحمن نے کہا کہ ان لوگوں نے چار پڑھی ہے تو میں نے دو پڑھی دو رکھت پڑھی اب اگر آپ کہے تو میں بھی چار ہی پڑھوں حوالہ نمبر دو وآخر دامنا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی